آدھ آپ ساتھیوں آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 49 حکایت ایک جوڑا مرغابیوں کا اور ایک کچھوہ مدت سے ایک ہی طالب میں بسر کرتے تھے ہمسائیگی کے بائیس آپس میں نہایت پیار اخلاص ہو گیا تھا ایک بار ایسی خوشک سالی ہوئی کہ ناچار مرغابیوں کو مہاں سے کوچھ کرنا پڑا یعنی جانا پڑا وہ بہت افسوس کے ساتھ اپنے عزیز ہمسائے سے رخصت ہونے لگی کچھوہ ان کی جدائی سے نہایت اغمگین ہو کر منت کرنے لگا کہ مجھے بھی اپنے ہمراہ لے چلو مرغابیوں نے اس عجیب درخواست کو منظور کرنے سے حضر کیا کہ ہم زمین پر نہیں چل سکتے تو ہوا پر نہیں اڑ سکتا پھر ہمارا تیرہ ساتھ ہو تو کیوں کرو آخر کار دوست کے خاطر دونوں مرغابیوں نے ایک لکڑی اپنے پنجوں میں لی اور کچھوے سے کہا کہ اس کو موں میں پکڑ کر لٹک جا لیکن رستے میں بولا تو جانے گا جبکہ مرغابیہ کچھوے کو اڑا لے جاتی تھی اتفاقا ایک شہر کے اوپر سے گزر ہوا لوگوں نے انوکھا تماشا دیکھ کر بہت شور غل مچایا اس وقت اس بے وقف کچھوے نے خاموش اس بے وقف کچھوے سے خاموش نہ رہا گیا غل مچانے والوں کو جواب دینے کا ارادہ کیا بات کا شروع کرنا تھا کہ لکڑی اس کے موں سے چھوٹ گئے اور وہ دھم سے نیچے گیرا اور گرتے ہی بے دم ہو گیا مرغابیوں نے اس نافہم دوست کی حالت پر بہت افسوس کیا اور یوں کہتی ہوں اڑتی چلی گئی جو دانہ دوست کی نصیت پر عمل نہیں کرتا اس کی اے سی بری گت ہوتی ہے اب یہاں پہ ایک قطع ہے اس سے دنیا میں کوئی زیادہ اس سے دنیا میں نہیں کوئی زیادہ بدوقت جو نہ دانہ ہو اور نہ داناؤں کو مانے کہنا آج آپس سے بچی جان تو کل خیر نہیں ایسے نادان کا مشکل ہے سلامت رہنا اس کے الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں بسر کرنا زندگی گزارنا اخلاص خلوص دوستی خوشک سالی جس سال بارش نہ ہو بائیس سبب وجہ ہمسائے کی پڑوز نا فہم نا سمجھ بے وقف امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے یا اردو پڑھنے میں پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں ہم نے قائدے کی ویڈیو کے لنک چھوڑ دی یہاں سے آپ قائدے سے اردو پڑھنا سیکھ سکتے ہماری حسنہ افضائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ